ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے الحمدللہ الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی من كان نبی و آدم بین الماء والطین و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم و یحفظو فروجهم ذلك ازکا لهم ان نبضاها خبیر بما يسرعون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین المتین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ و بالعالمین حصول برکت کے لئے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درد و سلام کا حدیہ پیش کرلیں اللہ مسلح علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان قطب الاقتاب حضور سیدنا شیخ غوث العظم زستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی ترب منصور جماعت رضا مصطفیٰ ممبئی کے پرچم تلے یہ گیارہ روزہ محافل جن میں آپ حضرات روزانہ مختلف علماء کرام سے نئے نئے انوانات پر پابندی کے ساتھ خطابات سماعت کر رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے مقدس پیر کی طرف منصور محفل پاک کے اندر حاضر ہونے کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں زندگی ہے زندگی کا وقت تو کئی پر بھی گزر سکتا ہے آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بھی اپنا وقت گزار سکتا ہے لیکن وہ وقت بھی کتنا پیارا وقت ہے جو اپنے آقاوں کی محفلوں کے اندر بیٹھ کر کے گزارا جائے کل قیامت کے میدان میں جب ہماری زندگیوں کے اوقات کو کھولا جائے گا حساب و کتاب کے لیے تو اس وقت کتنا لطف آئے گا جب ان گھڑیوں میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ اپنے پیارے پیر کی محفل کے اندر شریک ہو کر کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کر اور سن رہا تھا اس کا مزہ و لطف ابھی اتنا نہیں آئے گا جتنا مزہ و لطف اس وقت آئے گا اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور ایسی محفلوں کے اندر سر نہیں گینے جاتے ہیں کہ دو بیٹھے ہیں کہ دو سو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بس ان کا کرم ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان اگرچہ ایک اصلاحی عنوان ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پر ہماری سوسائیٹی اور معاشرے کے ہر چھوٹے بڑے بڑے جوان اور ہر ماں بہن کو اس عنوان کے اوپر ضرور گفتگو سننا چاہیے اور اگر میں اپنی طرف سے نہ کہوں مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑے پروپیسر ہے محمد خالص ثابت نام سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شیخ اختر رضا نام کے عالمِ زمانہ ہیں لوگ اگر ان کی باتوں پہ عمل کر لیں اور ان کے اس فتوے پہ عمل کر لیں تو دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے کیا کہا تھا اور حضورِ تاجو شریعہ کا وہ کون سا فتوہ ہے وہ میں آخر میں رکھوں گا میرا جو عنوان ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ جب میری پوری گفتگو آپ لوگ سن لیں گے اس کے بعد میں مصر کے شیخ کی بات سنیں گے اور حضورِ تاجو شریعہ کا فتوہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے کیسا پیارا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے حضراتِ مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں جیسی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی حوالے سے دیا گیا ہے آپ تھوڑی دیرے کے لیے تصور کریں اگر ہماری آنکھیں نہ ہوں تو ہم زندگی کے لیے قدم قدم پر لوگوں کے محتاج ہوں گے ہم یہاں سے باہر نہیں جا پائیں گے باہر سے اندر نہیں آ پائیں گے ہم زندگی گزارنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے محتاج ہو کر کے رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہمیں عطا فرمائی اس کی قدر ہمیں آج معلوم نہیں ہے اس کی قدر اگر معلوم کرنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ آنکھوں جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا گئے ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے چھوٹے سے کٹورے کے اندر اپنی کروڑوں نعمتوں کو بھر دیا ہے اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو اپنے ماں باپ کو ہم دیکھ پاتے نہ قرآن جیسی مقدس کتاب کا دیدار کر پاتے نہ ہم حضور تاجو شریعہ کو دیکھ پاتے نہ خانہ کعبہ کو دیکھ پاتے نہ گمبت خدرہ کے جلوے ہمارے نگاہوں میں بس پاتے اور دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں آج نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی اس نعمت کا صدقہ ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے آج ہم ان تمام اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت اتا فرمائی تو ساتھ میں پابندی بھی لگا دی کیا فرمایا قل للمؤمنین یغدو من ابسارہن ویحفظو فروجہن اے محبوب مسلمان مردوں سے کہہ دو اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدُنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ اے محبوب مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کر کے رکھے ہیں یہ پابندی لگائی گئی یہ پابندی کیوں لگائی گئی کیونکہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس سے آپ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو اگر اچھی چیزیں دیکھو گے قیامت کے دن اس کا عجر ملے گا اگر بری چیزیں دیکھو گے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا کیوں اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے بے شک قیامت کے دن کان آنکھ اور دل ان ہر ایک سے سوال کیا جائے گا سب نے کیا 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 ہے سب سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال ہوگا اور حضرات مکرم ان آنکھوں پر اللہ نے پابندی کیسی لگائی آپ نے کبھی اس چیز پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمانہ اے آدم کے بیٹھے پہلی نظر تیری ماف ہے یعنی اچھانک اگر کسی پر نظر پڑ جائے غیر مہرم پر تو ماف ہے لیکن اگر دوبارہ تُو نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو یہ تیری لئے ہلاکت ہے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یہ آنکھیں میرا ایسا تیر ہے میرا یہ وار کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے اس وار سے میں بڑے بڑوں کو نشانہ بنا لیتا ہوں تو جب اتنا خطرناک معاملہ ہے نظر پتہ نہیں کب کہاں اٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں ہم جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جاتا کہ تم نے غیر کو کیوں دیکھا تو ہم یہ بہانہ بنا لیتے اے اللہ نگاہیں کھولی تھی نظر پڑ گئی تھی اور آنکھیں بند کرتے کرتے ٹائم لگ گیا جب تک میں اس کو دیکھ لیا تو اللہ تبارکو تعالی نے یہ بہانہ پہلے ہی ختم کر دیا کیسے ختم کیا اللہ نے کانوں پہ کوئی پردہ نہیں لگایا اللہ تبارکو تعالی نے ہمارے ناک پہ کوئی پردہ نہیں لگایا اور دیگر چیزوں پہ پردہ نہیں لگایا لیکن آنکھ پہ اللہ نے ایسا پردہ لگایا کہ پلک جھبکتے ہی وہ پردہ بند ہو جاتا ہے یہ اتنا تیز رفتار پردہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں لگایا تاکہ جیسے ہی غیر محرم پر نظر پڑے فوراں نظر کو جھگا لو آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے ذرا ہاتھ اٹھائیں آپ فوراں نظریں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے اتنا تیز رفتار پردہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کے سامنے اس لیے لگایا ہے تاکہ بندہ قدان میں بہانہ نہ بنائے کہ مولا میں آنکھیں بند کر رہا تھا ٹائم لگ گیا اس لیے میری نظر اس پر پڑ گئی اور حضرت مکرم آنکھوں کا معاملہ کتنا سنگین ہمیں آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر کتانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا وہ کہنے لگا کہ جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی اور میرے آمال کا حساب و کتاب شروع ہوا تو میرا ایک گناہ ایسا تھا جس گناہ کے پاداش کے اندر مجھے ستر سال تک اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنا پڑا حضرت ابو بکر کتانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایسا کون سا سنگین جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے ستر سال تک اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنا پڑا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک بار تُو نے خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا تیرا یہ ایسا جرم ہے تو اسی ایک جرم کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں ستر سال تک کھڑے رہنا پڑا بتاؤ اتنے عظمت والے بادشاہ کے دربار میں تو دو چند لموں کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے پسینے چھوڑ جاتے ہیں بندوں کے ستر سال تک کھڑا رہنا پڑا کیوں ایک خوبصورت بچے کو سب بری نظر سے دیکھ لینے کی بنیاد کے اوپر اتنا سنگین جرم ہے یہ بندہ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سامان نہ کرے اور حضرات مکرم نگاہوں کی حفاظت اس دور کے اندر اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگوں کا آغاز ہوا تھا جس کو سلیبی جنگیں کہتے ہیں یہ جنگیں دو سو سال تک چلی تھی دو سو سال تک جنگیں چلی ہر جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا فرمائی اب دو سو سال کی جنگوں کے بعد میں جو نام تا سنٹ لویس وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا تھا کہ جنگیں بہت کلی جنگوں سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا میں دنیا سے جاتے جاتے تمہیں تین وسیعتیں کرتا ہوں اگر تم ان تین وسیعتوں پہ کام کرو گے تو تمہیں مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بغیر لڑے ہوئے ہی مسلمانوں کو تم دبا کر کے رکھ دو گے اس نے کہا تھا میری پہلی وسیعت یہ ہے کہ تم وہ مسلمانوں کے اندر جو مضبوط دین والے ہیں ان کو پنپنے مت دو ان کو تباہ کر کے رکھو اور اس نے کہا تھا دوسری میری وسیعت یہ ہے کہ مسلمان حاکموں میں بادشاہوں میں آپس میں فود ڈالو اور تیسری وسیعت یہ ہے مسلمانوں میں بے حیائی اور یعنیت اور فہاشی کو پیدا کرو یعنی ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر لا کر کے رکھ دو ان کی نگاہیں خراب ہوں ان کی نگاہیں آوارہ ہوں تاکہ ان کا ذہن خراب ہو ان کا پیدا کر دو گے تو تمہیں تلوار کے ذریعے مسلمانوں کو دبانا نہیں پڑے گا مسلمان اپنی موت آپ مر جائیں گے اس کے اوپر پھر بازابتہ طور پر کام ہوا اور وہ کام ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں مجھے بتاؤ وہ چیزیں جو بند کمرے کی چیزیں ہیں اس کو موبائل کے اندر عام کیوں کیا گیا آخر اس میں کیا مقصد تھا وہ مقصد وہی تھا ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ کس طرح بے حیائی کی باتیں مسلمانوں کی آنکھوں میں اتھاری جائیں کیونکہ جب ان کی آنکھیں گندی ہوں گی دل گندہ ہوگا اور جب دل گندہ ہوگا نور ایمان کمزور ہوگا اور جب نور ایمان کمزور ہوگا تو تم اس کو جتنا بہکانا چاہوگے آرام سے بہکا سکوگے دین سے جتنا دور کرنا چاہوگے آرام سے ان کو دین سے دور کر لوگے اسی لیے ایک حدیث قدسی کے اندر ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث قدسی کو اپنی کتاب الحدیث القدسیہ کے اندر کوڑ کیا ہے فرماتے اللہ تعالی فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو مت دیکھنا اس لیے کہ تُو جب قبر میں جائے گا تو کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے ابھی اگر آج ہم مر جائیں آج اگر ہم کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اگر ہم نے بری نظروں آپ اگر کسی کی قبر کھول کر کے جا کے دیکھ لو آج ان کی آنکھوں کے ڈھیلے نہ بے گئے ہو تو بتانا مجھے تو اللہ تعالی نے فرمایا آدم کے بیٹے اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا کیونکہ قبر میں جب کیڑے کھائیں گے تو شروعات تیری آنکھوں ہی سے کریں گے یہی وجہ ہے حضرت فضل بن عباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سواری پر پیچھے بیٹے ہوئے ہیں ایک خشمی عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کیلئے آئی اب حضرت فضل بن عباس کی نظر اس عورت کے اوپر پڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچ میں کر دیا اور چہرہ گھما دیا بتاؤ صحابی رسول ہیں میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ ان کا گھما دیا کیوں گھما دیا تاکہ غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑھنے پائے اللہ اکبر حضرت مکرم بتاؤ ازواج متحرات سے زیادہ نیک عورت کون ہوگی لیکن ازواج متحرات موجود ہیں ایک نابینہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا پردہ کرو تو انہوں نے کہا یا رسول علیہ تو نابینہ ہیں کیسے ہم ان سے پردہ کریں میرے آقا نے فرمایا وہ نابینہ ہے تم تو نابینہ نہیں ہو بتاؤ اتنی سخت پابندی لگائی گئی میں آپ کو بتاؤں اسلام کے اندر نظروں پر پابندی کا معاملہ کیا ہے عورت جب تک زندہ ہے تب تک تو غیر محرم عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتے لیکن اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تب بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے غیر محرم عورت کو اور مسئلہ یہ ہے اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کو غسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو اور مرد ہی ہے کھالی تو مرد اس کو غسل نہیں دے گا کیونکہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بلکہ تیمم کرائے گا اور تیمم کیسے کرائے گا اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا پہلے پین لے گا اور کپڑا پین کر کے پھر تیمم کرائے گا اور تیمم کراتے وقت میں اس مرد کے اوپر لازم ہے کہ خالی تیمم کرائے اپنی نظریں اس مردہ عورت کی کلائی کے اوپر ڈالنا بھی اس کے لئے جائز نہیں ہے تھوڑا تصور کرو آپ لوگ عورت مر چکی ہے اس کی کلائی کو دیکھنا مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے تو غیر محرم عورتیں کو دیکھے تو کیا وبال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لانت ہے ان لوگوں پر جو غیر محرموں کو دیکھتے ہیں اور لانت ہے ان عورتوں پر جو غیر محرموں کو دکانے کے لئے اس طرح باہر نکلتی ہے تاکہ غیروں کی نظر ان کے اوپر پڑے آج اپنے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر آپ دورہ کر کے دیکھیں آج کیسے حالات بن چکے ہیں آج جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کا مسئلہ کتنا مشکل ہو چکا ہے اور اگر کوئی بندہ غیر محرم سے اپنی نظروں کو چھکا لے لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں نماز میں مزہ نہیں آتا میں عبادت کرتا ہوں عبادت میں لطف نہیں آتا دروشی پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا دل کہاں سے لگے گا جب نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت کی چاشنی ختم کر دیتا ہے یہ میں نہیں کہتا حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر کسی غیر کے محاسن کے اوپر نظر پڑھ جائے اور بندہ اپنی نگاہوں کو چھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی چاشنی عطا فرمائے گا کہ اسے عبادت کے اندر بڑا لطف آئے گا پھر نماز پڑھے گا تو نماز میں مزہ آئے گا تذبی پڑھے گا تو تذبی میں مزہ آئے گا آج ہمیں جو مزہ نہیں آرہا لطف نہیں آرہا کیونکہ ہماری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں ہماری نگاہیں آوارہ ہو چکی ہیں اگر نگاہوں کی آوارگی ختم ہو جائے آج تو عورتوں کا بھی معاملہ آپ دیکھیں لوگ مجھ سے بتاتے ہیں جب میں جاتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئیں ہم کسی کا سامان پہنچانے ان کے گھر پہ جاتے ہیں مسلمانوں کا مکان ہوتا ہے اندر سے عورت آدھا کپڑا پہنے ہوئے باہر نکل کر کے آتی ہے بتاؤ ایسے سنگین حالات میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا آپ کی نگاہیں پہلے ہی دیکھ رہی تھیں کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی اس زمانے میں تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ کپڑا پہن کر کے آدمی کیسے ننگا ہوتا ہے لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی عورتیں اتنا جو ہے وہ کم لباس پہن رہی ہے کہ نگاہیں آلودہ اور آواردگی کا شکار ہو رہی ہیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا ایک بیٹا غزوہ کے اندر شہید ہو گیا انہوں نے چادر اپنے چہرے پر رکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو کسی نے کہہ دیا ام خلاد تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے تمہیں تو چادر اڑ کے آنے کی کیا ضرورت تھی اتنا تمہیں خیال اپنے بیٹے کا غم نہیں تو جواب کے اندر حضرت ام خلاد نے کیا کہا تھا کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء کو نہیں کھویا ہے میری حیاء بھی باقی ہے وہ یعنی اس زمانے کی عورتوں کا اللہ نے اتنی حیاء دی تھی اگر سگا بیٹا شہید ہو جائے تب بھی پردہ ان کا نہیں اترتا تھا اور آج بازاروں کے اندر دیکھو اور بازاروں کے بعد میں کسی شادی میں آپ جا کر دیکھ لو آج کتنی بے حیائی کا ماحول ہماری نگاہوں کے سامنے بنا ہوا ہے حضرت مکرم آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یادداش کمزور ہو گئی ہے حافظہ کمزور ہو گیا ہے ہم کیا کریں ہم کو یاد ہی نہیں رہتا آپ کو معلوم ہے یحیاء بن یحیاء نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ دماغ کمزور ہو تو دماغ بڑھانے کا نسخہ کیا ہے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ذہن کو بڑھانے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھو بندہ جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کو بہترین دماغ اور ذہن اتا فرماتا ہے حضرت امام شامی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ غیروں پر نظر کرنے کی وجہ سے بندے کا دماغ کمزور ہوتا ہے حافظہ کمزور ہوتا ہے آج دیکھو لوگوں کے حافظے کتنے کمزور ہو گئے ہیں ورنہ حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالی عنصار کی عورتوں کے اوپر رحم فرمائے کہ رات میں آئیت اتری یہ پردہ کرو عورتوں بتاؤ رات میں آئیت اتری ہے تو کہاں سے عورت نہیں لائیں رات کے وقت مارکر بند ہے کہاں سے پردہ لے کے آئیں لیکن حضرت آئیشہ فرماتی ہے اللہ کی رحمتیں و انصار پر رات میں پردے کی آئیت اتری انہوں نے صبح ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا رات تو رات اپنی چادروں کو فار کر کے انہوں نے پردہ بنا لیا فجر کی نماز جب پڑھنے کے لئے گئی تو پردہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لئے ہو گئی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تو رحمتیں برستی تھی آج جہاں وہ آلودگیاں ہی آلودگیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں بتاؤ آج شوشل میڈیا پر موبائل وغیرہ پر وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں بچوں کو وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بند کمری کی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا تو عام حالات کے اندر بھی جائز نہیں ہے بلکہ شریعت متحرہ کا حکم کیا ہے شریعت متحرہ کا حکم یہ ہے حضرت عم المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے کبھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا بتاؤ ساری زندگی میاں بی بی کی طرح ساتھ میں رہے لیکن کبھی جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر نظر بھی نہ ڈالی اتنی پاکیزگی اسلام نے ہم کو سکھائی اور آج بچوں کو وہ سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اتنی گندگیاں دماغوں کے اندر کیوں بھری جا رہی ہیں یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے تاکہ مسلمان باقی تو سب جہنم میں جانے ہی ہیں اس مسلمان قوم کو کیسے بگاڑا جائے تاکہ یہ جہنم میں جانے کا سامان کر لے حضرت مکرم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لئے اشارت فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے پاس میں جاؤ تو بالکل جانور کی طرح ننگے نہ ہو جایا کرو یعنی اتنا ہی کپڑا ہٹایا کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے اسلام اتنی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آج وہ ساری پاکیزگی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو رہی ہے کیوں آج ہم نے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے اگر بندہ پاکیزگی پہ چلے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انام دیتا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زمانے کے اندر جب قہد پڑ گیا لوگوں نے بڑی دعائیں کی بڑی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دے بہت دعائیں کی لیکن بارش نازل نہیں ہوئی سب اکٹا ہو کر کے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت ہم نے دعائیں کل لی لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے میں بتاؤں آپ کو پاکیزگی سے بندہ رہتا ہے تو اس کا اثر کتنا پڑتا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کے دامن کا ایک دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ یہ اس مقدس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو غیروں کی نظروں سے بچا کر کے رکھا اللہ اس کی پاکیزگی کے صدقے کے اندر باران رحمت کا نزول فرما دے اللہ نے اس دھاگے کی اتنی لاج رکھی ادھر آپ نے دعا فرمائی ادھر باران رحمت کا نزول شروع ہو گئے بتاؤ عورت اگر ساری زندگی اپنے آپ کو غیروں سے بچا کر کے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس عورت میں نہیں اس عورت کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کے ایک دھاگے میں اتنی پرکتیں ادا فرماتا ہے کہ ساری دعائیں جہاں پر ناکام آئے وہاں پر اس دھاگے کا صدقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہو جایا کرتا ہے حضرت یونس بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو اچانک تو نظر پڑی جاتی ہے لیکن وہ اللہ والے تھے ان کو پتا تھا اگر غیر پر نظر پڑ گئی تو جب غیر عورت پر نظر پڑتی ہے آدمی کا ایمان سائے ہو جاتا ہے کتنے ایسے آپ اولیاء اکرام کے بارے میں پڑھیں گے ولی تھے صوفی تھے وہ لیکن غیر عورتوں کے چکر میں فض کر کے وہ گمراہیت کا شکار ہو گئے تو جب نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی مولا آنکھیں تیری بہت بڑی نعمت ہیں لیکن مولا جب ان آنکھوں کے ذریعے میرے برباد ہونے کا چانس موجود ہے کئی مجھے آنکھیں جہنم میں لے جائیں نہ لے جائیں میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جہنم کا بڑا ڈر لگتا ہے اللہ میری آنکھوں کو لے لے تاکہ میں ان آنکھوں کے ذریعے کوئی گناہ نہ کرنے پاؤں ادھر انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کو نابینا بنا دیا بتا وہ اتنا ڈرتے تھے ایک نظر پڑ گئی تو اتنا ڈر رہے کئی یہ آنکھیں مجھے جہنم میں نہ لے جائیں ہم تو صبح و شام پتا نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں کہاں کہاں ہماری نظریں آوارگی کا شکار ہوتی رہتی ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آنکھیں دنیا کے اندر حرام چیزیں دیکھیں گی اللہ تبارک تعالی قل قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ بھرے گا آگ آنکھوں میں مچھر چلا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے آنکھوں میں اگر مچھر چلا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے اگر جہنم کی آگ آنکھوں میں بھری جائے گی تو کیا بنے گا اور مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے جوان تو جوان وہ بوڑے جو ساری زندگی نیک بن کر کے رہے آج کل موبائل اور شوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی نگاہیں آوارہ ہو رہی ہیں ان کا بڑاپا خراب ہو رہا ہے بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے اور آج اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں بچایا تو آگے جہنم کا سخت عذاب اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے حضرات مکرم ایک اللہ کے ولی کی طرف اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ آئے میرے بندے تیرے بہت سارے گناہ ہیں اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے میں نے کتنی امتوں کو برباد کر دیا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے میں نے کتنی امتوں کو برباد کر دیا ہے ہم لوگ جو نئی برباد ہو رہے ہیں کس کا کرم ہے یہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ابو جہل نے ایک بار کہا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کہی عذاب آ جائے تو اس نے کہا تھا اللہ سے کو پتھر برسا دے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو جہل نے یہ کہا تو اللہ نے آیت کریمہ اتاری اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب تم ان کے درمیان رہو اور اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے تو بتاؤ کافر پر بھی عذاب نہیں آرہا میرے آقا علیہ السلام کے صدقے کے اندر ورنہ ہمارے گناہ آج جیسے ہیں آج تو ہم سب کے سب تباہ و برباد کر دکھ دیے جائیں کیونکہ نگاہوں کا گناہ اتنا سنگین ہوا کرتا ہے ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھے زنہ کی اجازت دے دیجی انہوں نے جب یہ بات کہی تو صحابہ جلال میں آگئے میرے آقا علیہ السلام مولیم کائنات تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا تم یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنہ کرے تم پسند کرو گے کہا نہیں کہا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنہ کرے تم پسند کرو گے کہا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم زنہ کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی کی فوفی ہوگی وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس انداز میں اس کو سمجھایا اس کے دل کے دنیا بدلی میرے آقا نے دعا فرمایا ساری زندگی پر وہ کبھی گناہ کی طرف پنٹ کر کے نہیں گیا تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی پاکیزہ تعلیمات لے کر کہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور گناہ کا وبال میں آپ کو بتاؤں ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں خوبصورت بچہ مل گیا اس بچے پر میں نظر پڑ گئی میں غور سے دیکھنے لگا میں نے کہا اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے تو میرے استاد نے کہا تم نے ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا ہے اللہ تمہیں اس کا عذاب ضرور دے گا کہتے ہیں کہ بیس سال کے بعدیں مجھ کو سزا ملی اس خوبصورت بچے کو میں نے ایک بار دیکھا تھا اس کا عذاب اتنا بڑا آیا کہ بیس سال کے بعد میں میں قرآن کا جو حافظ تھا پورا قرآن میں بھول گیا آج ہم جتنے بدنظریوں کا شکار ہو رہے ہمارے اوپر تو آسمان سے پتر برس جانا چاہیے اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا یہ زنا اور یہ ایسی برائی ہے یہ گناہ اس کے گھر کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے یعنی تم اگر اس گناہ کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے گھر کے اندر بھی یہ گناہ ضرور آئے گا کیونکہ جیسا بھو گے ویسا ہی کٹو گے ایک بار میں نے روایت اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ ایک شریف گھرانہ تھا اس شریف گھرانے کے اندر اچانک اتفاق سے فاقوں کی نوبت آ گئی لوگ جو ہے وہ بھوکے رہنے لگے سارا گھر پریشان ہے جب کئی سے بھی روزی کا انتظام نہیں ہوا تو اس گھر کی ایک شریف خاتون تھی اس نے جو ہے وہ دھپٹہ اٹھایا اور باہر نکل گئی اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں جاؤں گی اپنی عزت کو بیش کر کے کچھ پیسہ لاؤں گی تاکہ میرے گھر والوں کی میں بھوک کا انتظام کر سکوں وہ صبح میں نکلی تھی شام تک سڑکوں پہ کھڑی رہی کسی نوجوان نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا شام کو پریشان ہو کر کہ جب وہ گھر پہ آئی باپ نے پوچھا میری بیٹی تم کہاں گئی تھی اس شریف باپ نے جب سوال کیا تو شریف گرانے کی خاتون نے جواب دیا ابباجان میں ایک شریف عورت ہوں کبھی گناہ کی طرف میں بڑی نہیں ہوں لیکن جب میں نے گھر کے اندر بھوک کا عالم دیکھا کئی کئی دن ہوگے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آج میں نے پورا ارادہ بنا لیا تھا آج میں اپنی عزت بیچوں گی اور عزت کو نیلام کر کے چند ٹکے لاؤں گی تاکہ میں اپنے گھر والوں کی بھوک کے لیے کچھ انتظام کر سکوں لیکن ابباجان مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے سارا دن میں سڑکوں پہ گھومتی رہی کسی نوجوان نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو باپ نے جواب دیا بیٹی اگر تم اسی طرح جو ہے اور بھی گھومتی رہتی تب بھی کوئی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا اس لیے کہ میں نے ساری زندگی اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ہے کسی غیر عورت کی طرف میں نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے تو جب میں نے اپنی نگاہوں کو بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارہ کرے گا کہ میری بچی کی طرف کوئی بری بری نظر اٹھا کر کے دیکھ لے بتاؤ اگر باپ نیک ہوتا ہے اللہ ان کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ایسے فرماتا ہے آج ہماری بچیوں کی عزتیں سر بازار نیلام کر دی جاتی ہے جو ہے وہ جگہ جگہ اخبارات اگر اٹھا کر کے دیکھیں آج بے حیائی کا یہ معاملہ ہوا یہ سب ہو رہا ہے کیوں جب ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہمارے خاندان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گے اب دور اولا کے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھو حیرت ہوتی ہے ان کے پاس بھی تو نفس تھا ان کے پاس بھی نفس تھا لیکن اللہ نے ان کو کیسا اپنا خوف اتا فرمایا تھا ایک جو ہے وہ لشکر ہے شام کو فتح کیا ہے جب فتح ہو گیا عیسائیوں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے ہم نہیں جیت پائے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے ایسا کرو کہ خوبصورت عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو برغلانے کی کوشش کرو اور کوئی راستہ ہے نہیں اب مسلمان شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں شہر کی جتنی خوبصورت عورتیں تھی نوجوان لڑکیاں تھی سب کو نیم برہنہ کر کے نیم ننگا کر کے راستے پر جو ہے انہوں نے قطار در قطار کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کا لشکر جب اندر داخل ہوگا ان خوبصورت عورتوں پہ نظر پڑے گی اور نوجوان جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے پھر اس کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا بڑے بڑے ہوشیار دانشوال لوگ بھی خواہشات کی آگو ہتھیار ڈال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نفس کا معاملہ تو ایسا ہے نفس جب زد پہ آ جاتا ہے اسے خدا سے ڈڑاؤ تو نہیں ڈڑتا جہنم کا عذاب یاد دلاؤ تب بھی نہیں ڈڑتا اللہ اس کے رسول کا واسطہ دو وہ نہیں مانتا ہے اب انہوں نے عورتوں کو کھڑا کر دیا صفح سالار جب شہر میں داخل ہونے لگے انہوں نے دیکھ لیا کہ عورتیں کھڑی ہیں فورا مسلمانوں کی طرح رخ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے محبوب فرما دو مسلمان مردوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو اے مسلمانوں آج تمہارا انتیان ہے اللہ کے حکم کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنا ہے مسلمانوں نے اپنے صفح سالار کا ایک حکم سنا تھا اپنی نظریں جھکا دی اور نظریں جھکا کر کے پورا بازار پار کر گئے کسی مسلمان نے نظر اٹھا کر کے کسی ایک عورت کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا بتاؤ اتنی پاکیزگی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی تو دشمن ان کے سامنے پست ہوتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے آج ہماری نگاہیں آوارا ہمارے دل آوارا تو آج اب جگہ جگہ جو ہے دلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں اگر ہماری نگاہوں میں آج پاکیزگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھو غیب سے کیسے ہمارے لئے مدد کا سامان پیدا فرما دیتا ہے حضراتِ مکرم آپ نظروں کی حفاظت کے حوالے سے قرآن و سنت کے نصوص کو دیکھیں ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا اللہ اکبر وہ کیسے اصلاف تھے ہمارے اور ہمارے مرسی عدود تاجو شریعہ کا معاملہ بھی کتنا بلند تھا آج ہم ٹرین میں جاتے ہیں آدمی ایسے تو بازاروں میں بچ جاتا ٹرین میں کیسے بچیں گے آپ کی سیٹ ہے آپ کے بگل کے اندر اگر کسی غیر مہرم عورت کی سیٹ آپ کیسے نظریں بچائیں گے حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اتفاق کی بات ہے آپ کی سیٹ کے بگل کے اندر ایک ایسی عورت کی سیٹ پڑ گئی جس کا لباس بھی ادورہ تھا پاچھ کر یہ ایک عجیب فیشن بن گیا ہے اللہ نے جس جسم کو چھپانے کا حکم دیا یہ اس جسم کو دکھا کر کے معلوم ہے کیا چاہتے ہیں تاکہ نگاہوں کو آوارہ کر کے معاشرے کو گندہ کر دیا جائے حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی نے اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ کیا تب ہی تو اللہ نے ان کو مقام و رتبہ تا فرمایا آپ نے اشاد فرمایا ایک پردہ میرے اور اس عورت کے بیچ میں لٹکا دو ایک پردہ لٹکایا اور بیچ میں چادر لٹکا دی تاکہ عورت ادھر رہے اور آپ ادھر رہیں نظر اچھانک بھی اس عورت کے اوپر نہ پڑے اب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بزرگ آدمی اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کر رہے اللہ نے اس کو بھی غیرت اتا فرمائی جب غیرت کے ساتھ نہیں آئی تھی اللہ والے کو دیکھا تو اس کو بھی غیرت آ گئی اس نے اپنی سیٹ کو چینج کرایا اور دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ گئی لوگ کہتے ہیں کیسے بچیں کیسے بچیں میں کہتا ہوں کیسے کیسے مت کیا کرو یہ سوچا کرو اللہ نے فرمایا ہے میں اللہ کے حکم پہ چلوں گا جب تم ارادہ کر لوگے ارادہ کرنا تمہارا کام ہے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب ہم ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ خود ہمارے بچنے کا سامان پیدا فرما دے گا ورنہ ہم خود بچنا چاہیں ہم تو ایک لمحے کے لئے بھی گناہ سے نہیں بس سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے بچنے کے سامان پیدا فرما دیتا ہے حضراتِ مکرم آپ اپنے اصلاف کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا آج جو ہے آپ لوگوں نے کتنی جگہ سنا ہوگا کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں کیوں فرار ہو رہی ہیں کیا انہیں پتا نہیں ہے وہ جہنمی ہیں وہ مشرق ہیں وہ جہنم پہ جانے والے ہیں ایک جنتی عورت کیا جہنمی مرد کے ساتھ بھاگ سکتی ہے کیوں بھاگے رہی ہیں اس لئے کہ ہم نے ان کو دین بتایا ہی نہیں قرآن و سنت کے بارے میں ہم نے ان کو آگاہ ہی نہیں کیا اگر ہم نے ان کو قرآن و سنت پڑھایا ہوتا تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا مرد کتنا خوبصورت ہے کتنا مالدار ہے جب حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے اندر ایک بڑا مالدار شخص تھا ابو تلہا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے پیغام بھیجا ام سلیم کے پاس میں مجھ سے نکاح کر لو ایک بیوہ عورت کو ایک اتنا کروڑ پتیف شخص اگر نکاح کا پیغام دے تو اس کو اور کیا چاہیے لیکن ام سلیم کی عظمتوں پر قربان جاؤں جواب کے اندر فرمایا تم بڑے رئیس آدمی ہو تم جیسے لوگوں کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا ہے لیکن سنو میں ایک مسلمان عورت ہوں تم ایک کافر مرد ہو اور مسلمان عورت کافر کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے یہ نہیں دیکھا کہ امال ہے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں کیوں فرار ہو جاتی ہیں انہیں دین کا پتا نہیں اگر انہیں اپنے اصلاف کی تاریخ پتا ہوتی حضرت خولہ کی تاریخ پڑھو آپ وہ معاملہ گمبیر ہو چکا ہے اور میں مسئلہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں موبائل استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن اگر ملٹی میٹیا موبائل کسی کے پاس ہے اور اس کے اندر فرن نیٹ کا ری چارج ہے اور اس کو اندر نیٹ چالو کرتا ہے اور اس کو پورا یقین ہے یا ذن غالب ہے کہ جب میں موبائل یوز کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو ایسے مرد اور عورت کے لیے موبائل استعمال کرنا ناجائز و حرام ہو جایا کرتا ہے جب ذن غالب اور یقین ہے کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور نوجوان لڑکی کو آپ موبائل دے دیں اور موبائل میں ریٹ کا ری چارج بھی کروا دیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈکھیل دی کیونکہ عورت تو پینٹرول کی طرح ہے جب اس کو آپ نیٹ چالو کر کے دیں گے اور جب آگ پینٹرول سے ٹکرائے گی تو پھر معاشرے کو جلنا ہی جلنا ہے برباد ہونا ہی ہونا ہے کتنی جوانیاں اسی لیے تباہ ہو گئی ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے بوڑے پتا نہیں انہوں نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کر کے سفید کیا انہیں شعور کیوں نہیں آتا میں ان بوڑوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بچیوں کے بگڑنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے بگڑنے کا تماشا کرتے ہیں اور جب بچی فرار ہو جاتی ہے آ کر کہتے ہیں حضرت کوئی تعویز دے دو میری بچی واپس میرے گھر پہ آ جائے تم نے اپنی بچی کو جہنم میں دھکا دے لیا اب کہتے ہو امام صاحب نکال دو اب وہ کیسے اس کو نکالا جائے گا اگر نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ یہ ہے انہیں دینی تعلیم پہلے سے دو اور گناہوں کے راستے کو بند کر کے رکھو مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو بالا خانے پہ چڑھنے دینا بھی منع ہے تاکہ غیر پہ نظر پڑے گی تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت خولہ مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے آگے نکل گیا اور مسلمان عورتیں پیچھے رہ گئی تو جو عیسائیوں کا کمانڈر تھا پترس اس نے آکے مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جب حضرت خولہ نے دیکھا تو کہا عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے اے مقدس خواتین ہم اس طرح اپنی عزت کو نیلام نہیں کریں گی خیمے کی لکڑیاں اکھاڑو اور ان سے مقابلہ کر لو عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے اب جب لڑائی شروع کی ان مسلمان عورتوں نے تیس عیسائیوں کو قتل کر کے تباہ و برباد کر دیا پترس جو ان کا سردار تھا کہنے لگا حضرت خولہ سے تم بڑی حسین و جمیل عورت ہو مجھ جیسی عورت کے پاس میں بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے ہیں لیکن میں نے وہ رشتوں کو منظور نہیں کیا ہے تم اگر اپنا ہاتھ روک لو ہم سے جنگ نہ کرو تو میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں بتاؤ جب غیروں کے قبضے میں ایک عورت چلی جائے اور اتنا بڑا صفح سالار اسے کہتا ہے میں تم کو اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار ہوں تب تو اس کو بگھر جانا چاہیے جیسے ہماری عورتیں آج کل جو ہے وہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں بڑی آسانی کے ساتھ میں تھوڑا سا حسن اور پیسہ اور گاڑی دیکھ کے فرار ہو جاتی ہے حضرت خولہ نے کیا کہا تھا حضرت خولہ کے یہ جملے اگر سونے میں تولے جائیں تب بھی ان کے جملوں کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی حضرت خولہ نے فرمایا تھا کہ تُو اگرچہ سردار ہے اگرچہ تُو حسین و جمین کچھ بھی ہے لیکن سن تُو کافر ہے میں تُس سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے میں اپنے جانوروں کو بھی تُس سے چلانا گوارا نہیں کروں گے اس طرح کی ہماری ماں بینیں تھی تو ان کی گودوں سے پلنے والے وہ عظیم خستیاں پیدا ہوئی کہ آج اسلام کا اجالہ پوری دنیا کے اندر نظر آتا ہے اسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں کیسے فیل گیا کیا مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی کیا بہت بڑی طاقتیں تھی کچھ نہیں تھی کردار کے غازی بن کر کے پوری دنیا میں وہ فیل گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام فیلا دیا اگر ہمارے جیسے نگاہوں کی آوارہ ذہنوں کی آوارہ قلب و فکر کی آوارہ ہوتے تو اسلام جہاں سے نکلا تھا وہیں پر ختم ہو کر کے رہ جاتا لیکن اللہ کو دین فیلانا تھا اللہ نے اس دور کے اندر دین کو فیلانے کے لیے ایسے پاکباد لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا آپ دیکھیں کیسی پاکیزگی تھی اس زمانے کے اندر مدینہ کی عورتیں ہیں مدینہ شریف میں راستے میں چل رہی ہیں راستے میں چل رہی ہیں آج ہم کتنی تقریریں کرتے ہیں ہماری ماں و بینوں کو لیکن وہ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے یہاں تک کہ جب تھوڑا سا راستہ ملتا ہے تو پھر ہم آگے نکل پاتے ہیں مدینہ منورہ میں عورتیں چل رہی ہیں میرا آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ مچھنے بس میرا آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا اس کے بعد میں کسی نے مدینہ منورہ میں کسی عورت کو راستے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا وہ پھر راستے میں نکلتی تھی تو دیوار کے سہارے اتنا سٹ کر کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے مدینہ منورہ کی دیواروں سے اٹھک جایا کرتے تھے وہ جب ایسی پاکیزگی اللہ نے ان کو دی تھی تو اسلام کا اجالہ ساری دنیا کے اندر فیلتا ہوا نظر آیا آج ہم کتنا سمجھاتے ہیں آج ہم جب کچھ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں میں کہتا ہوں پانچ کپڑوں کا کفن پہن کر کے تو بھی قبر میں جائے گی یہ زیادہ دن تک یہ زرق برق لباس جلد پہ نہیں رہے گا یہ حسن و جمال کی جو جلوے ہیں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے کتنی عورتوں کی مٹی پہلے بھی خراب ہو چکی ہے تمہیں بھی پانچ کپڑوں کا کفن پہن کر کے مو چھپا کر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اس کے بعد میں تمہیں پتا چلے گا ان تقریروں میں جو کہا جاتا تھا وہ کتنا سئی ہے کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ اس کی باتیں ہیں اس کے محبوب کی باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں اور اس رسول کی باتیں ہیں کہ مکتہ کے کافر بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے آج تک اتنا بڑا سچا کائنات میں کبھی دیکھا نہیں ہے ایسے سچے خدا اور ایسے سچے رسول کی باتیں اگر تمہارے دماغ میں نہیں آتی تو پھر قبر کی بٹھی تمہیں سمجھا دے گی کہ یہ باتیں کتنی صحیح تھی اور ان کے اندر کتنی جو ہے وہ سچائی تھی حضرات مکرم تمہیں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دل کان اور آنکھیں سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال ہوگا اور سب پوچھا جائے گا آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا تھا حضرات مکرم آنکھوں سے جب ایک لمحے کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو ہم نہیں جواب دے پاتے میں آپ کو بتاؤں آپ تھوڑا سا تصور کرو آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے والد آ جائے یا آپ کا کوئی شریف رشتے دار آ جائے اور آپ پر نظر پڑ جائے آپ در نہیں جائیں گے کہ اس نے مجھ کو بری چیز دیکھتے ہوئے دیکھ لیا موبائل پہ تو جب آپ موبائل پہ بری چیزوں کی طرف نظر کر رہے ہوتے اس لئے تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کمرہ بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کمرہ بند ہو اور تم گناہ کر رہے ہو ہوا کا جھونکہ آ جائے پردہ تھوڑا سا ہڑ جائے تو تم ڈر جاتے ہو کسی نے دیکھا تو نہیں ڈر جاتے ہو کسی نے دیکھا کی نہیں اور گناہ کرتے ہو اور ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کو تمہاری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں اور تمہاری نگاہوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے تمہاری نگاہوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے تو حضرات مکرم نگاہوں کو اگر پاکیزہ کر لو تو پھر دیکھو اللہ تعالی کی رحمتیں کیسی اترتی ہیں میں کہتا ہم چالیس دن تک اپنی نگاہوں کو بچھا کر کے دیکھ لو اگر نمازوں کے اندر لطف نہ آ جائے درود اور قرآن مقدس کی تلاوت میں اگر مزہ نہ آ جائے تو مجھ کو بتانا میں اس کا ذمہ دار ہوں میں کیونکہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تمہارک و تعالی اس عبادت کی چاشلی اور حلاوت نصیب فرما دیا کرتا ہے اور حضرات مکرم آج جیسا معاشرہ اور جیسی سوسائٹی بن گئی ہے آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا ورنہ نفس بڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا تھا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے گناہ کا جب نفس ارادہ کر لیتا ہے آپ ہاتھ جوڑ لو کہ مت گناہ کر اس کو سمجھا دو دیکھ جہنم میں چلا جائے گا یہ ہو جائے گا وہ کچھ بھی نہیں سنتا ہے نفس کی مثال بزرگوں نے فرمایا دودھ پیتے بچے کی طرح ہے بچہ جب دودھ پیتا ہے اس کو جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو بہت زد کرتا ہے وہ اگر ماں ہار مان جائے اور دودھ پلا دے تو جوان ہو جائے گا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا وہ بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا ہے جوان ہو گئے بچے لیکن دودھ پینا نہیں چھوڑا انہوں نے بچپن میں جب ان کا دودھ نہیں چھوڑایا گیا لیکن اگر ماں ایک بھی نہ سنے بچے کی روتا ہے رونے رہنے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ماں اگر زد کر لے تا پھر تھوڑے دن کے بعد نے بچہ خود ہی دودھ مانگنا بند کر دے گا اور نفس کا معاملہ بھی بچے کی طرح ہے گناہوں سے بچاؤ گے وہ زد کرے گا زد کرے گا بہت زیادہ تمہیں مجبور کرے گا پریشان کر کے رکھ دے گا لیکن تم جم جاؤ لیکن تم جم جاؤ گے تو اس کے بعد میں نفس خود ہی ہار مان جائے گا اس کے بعد میں اس کا بس نہیں چلے گا اسی لئے تو حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ برا دوست ستر ساٹھ شیطانوں سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے برائی کے اندر یعنی ساٹھ شیطان مل کر بھی اتنا بڑا فساد نہیں مچا سکتے جتنا ایک برا دوست فساد مچا دیتا ہے پھر فرماتے ہیں ساٹھ برے دوست مل کر بھی اتنا فساد نہیں مچا سکتے جتنا نفس اکیلا فساد مچا دیتا ہے نفس کے فساد کے اندر بڑی طاقت ہے جب وہ زد پہ آ جاتا ہے نا بڑے بڑے ہوشیاروں کو گناہ کروا کر کے چھوڑتا ہے وہ پھر ایک نہیں چلنے دیتا کسی کی اسی لئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد سے نکل کر کے کچھ غازی آئے میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا تم لوگ اب جہادِ اسگر سے جہادِ اکبر کی طرف آئے ہو پوچھا یا رسولہ جہادِ اکبر کیا ہے میرے آقا نے فرمایا خواہشاتِ نفسانی کے خلاب جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ نفس سے جنگ کر لینا یہ ہر وص بندے کی بات بس کی بات نہیں ہے بس اگر اس کو پچھاڑنا ہے تو ہم نہیں پچھاڑ سکتے اس کو پچھاڑنا تو ایک ہی راستہ ہے اے اللہ تُو نے نفس کو پیدا کیا ہے میں کمزور ہوں میرے بس کی بات نہیں اللہ مجھے اس کے شر سے بچھا لے بس اللہ ہی بچھا سکتا ہے ورنہ نفس جو ہے اس کو پچھاڑنا کسی کے بس کے بات نہیں ورنہ اگر بندہ اگر اللہ تعالی حفاظت کرے تو کیسے بچتا ہے حضرتِ عبید بن عمیر تابعی ہیں ان کی بارگاہ میں اس زمانے کا ایک بڑا مشہور سیڑ تھا اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جا تو آج حضرتِ عمیر بن عبید کو بہکا کر کے چلیا حسن کے آگے تو اچھے اچھے ناشتے ہیں حسن کے آگے تو پتر بھی موم ہو کر بینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آج جو معاشرے کے اندر جو گندگی فیلی ہوئی ہے ایک ایسی چیز جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کی اٹوٹائج میں بھی نیم برہانہ عورت کو کیوں کھڑا کیا جاتا ہے ان کو پتا ہے نفس عورت کی طرف جلدی چھکتا ہے جب ہم عورت کی تصویر بنائیں گے سابون سے مرد بھی نہاتا ہے عورت بھی نہاتی ہے لیکن جب عورت کی تصویر بنائیں گے عورت کی طرف نظر اٹھے گی تو ہمارے سابون کو بھی دیکھے گا ہماری اٹوٹائج ہو جائے گی اپنا کام دھندہ آگے بنانے کے لئے یہ لوگ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور عورت بیچاری نانانی کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں پا رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آج مغربی معاشرہ مجھے عزت دے رہا عزت نہیں دے رہا ہے تیرے حسن کو بیچ کر کے اپنی دکان اور اپنے کاروبار کو چمکا رہا ہے اب اس نے کہا کہ جب عورت کے سامنے عورت جب ان کے سامنے جائے گی تو وہ ضرور بکر جائیں گے اور پھر اس کے بعد بھی رائے راست بھی نہیں رہ پائیں گے اب عورت حاضر ہوئی حضرت عبید ابن عمیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے گناہ کی پیش کس کی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ بتا جب موت کا وقت آئے گا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا کہ نہیں اچھا لگے گا کہ یہ بتا تو جب قبر میں جائے گی اس گناہ کی یاد آئے گی اچھا لگے گا کہ نہیں اچھا لگے گا کہ یہ بتا قیامت کے دن جب تجھے نامہ عمال دیا جائے گا اور تیرے نامہ عمال میں یہ گناہ لکھا رہے گا تجھے اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہا جب نہیں اچھا لگے گا تو آج ہی اس گناہ سے تو بچ جا اللہ والوں کی باتوں میں وہ تاثیر ہوا کرتی ہے چند جملے کہے تھے اس کے دل کی دنیا بدلی وہ پلٹ کر کے اپنے گھر پہ گئی اور اس کے شوہر نے بھیجاتا بہکانے کے لیے اس کے بعد جب پلٹی ہے تو نیک عبادت گزار ہو گئی ساری رات عبادت کرنے لگی اس کا شوہر کہتا تھا پہلے ہماری ہر رات سواگ رات ہوا کرتی تھی میں نے ان کے بارگاہ میں کیا بھیج دیا اب تو اس کی ہر رات عبادت کی رات بن کر کے رہ گئی ہے تو یہ اللہ والوں کے دل کے اندر جو یہ خوف تھا رب کا اس خوف نے ان کو گناہ سے ایسے کھیچ کر کے رکھا تھا آج ہمارے سامنے بھی یہ سب گندی چیزیں آتی ہیں ہم کیوں نہیں اپنی نگاؤں کو چھکا لے تھے اللہ نے یہ آنکھیں دی یہ میں ایک بات بتاؤں اگر واقعی سنو گے تو طبیعت مچھل جائے گی جنت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں جائیں گے سرکار تاجو شریعہ ہمیں اپنے دامن سے وابستہ کر کے انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جائیں گے ان اللہ والوں کے دامن کے صدقے میں جنت میں جب کوئی بندہ جائے گا اس لیے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اگرچہ اللہ کا دیدار آنکھوں سے اور کسی جہت کے اندر نہیں ہوگا وہ جہت وغیرہ سے پاک ہے لیکن چونکہ دیکھنے کا کام آنکھوں ہی سے ہوتا ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا دیدار تو سب سے بڑی نعمت جو جنت کے اندر پائے گی وہ آنکھیں پائیں گی تو اس نعمت کو سمال سمال کر کے رکھو ابھی تو قبر میں جا کے پہلے انہی آنکھوں سے مصطفیٰ جانے رحمت کو دیکھنا ہے اور پھر جنت میں جا کر کے اللہ تعالی جس طریقے سے دیدار کی دولت ادا فرمائے گا اس طریقے سے دیدار کی لذتوں سے مالا مال ہونا ہے تو اتنی بڑی نعمت کو ایسے ہی ہم گندگیوں کے اندر سائے کر دیں اتنی بڑی نعمت کو ہم گندگیوں کے اندر برباد کر دیں اس نعمت کو سمال سمال کر کے رکھو اس نعمت کو اس لائق مت بناو کہ حضرت امام غزالی فرماتے جہنم کی آگ اس کے اندر بھری جائے گی حضرات مکرم گناہ سے اگر نگاہوں کو بچا لیا تو سمجھ جاؤ کہ پھر جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر گناہوں کا جو معاملہ ہے وہ نگاہوں ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور حضرات مکرم آج شوشل میڈیا وغیرہ پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے عام کیے جا رہے ہیں بچہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھنا چاہتا ہے تب بھی گندی چیز اس کے سامنے آتی ہے آپ تقریر سننا چاہتے گندگی آپ کے سامنے لاکر کے کھڑی کر دی جاتی ہے یہ ایک بڑا لمبا ٹارگیٹ ہے مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہیں اگر آوارہ ہو گئیں تو ان کا دل آوارہ ہو گیا ایمان کمزور ہوگا اور جس مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے اس کو جدر چاہو ادھر لے کر کے چلے جاؤ پھر وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے وہ ڈرتا ہے وہ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ نگاہوں کو صاف رکھتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ اللہ سے ڈرتے کہ یہ گناہ نہ ہو جائے حضرت مجمع کی بارے میں میں نے پڑا وہ ایک مرطبہ راستے سے گزر رہے تھے ہمیشہ نگاہیں جھکا کر کے چلتے تھے اتفاق سے ان کی نظر اڑ گئی چھت پہ پڑ گئی چھت پہ گورت بیٹھی ہوئی تھی جب چھت پہ نظر پڑی عورت پہ نظر پڑی فوراں نظروں کو جھکا لیا اور کہا کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں میں کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں چھلوں گا میں یعنی ایک بار زندگی کے اندر گناہ ہو جائے ساری زندگی وہ نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے ہم سے کتنے گناہ ہوتے مجھے یہاں پہ ایک شخص کی ایک بات بڑی پسند آئی آج کل جب لوگ موبائل خریدتے ہیں نا میں کہتا ہوں جو ملٹی میڈیا موبائل یوز کرے اور اس کی نگاہیں گندی نہ ہو ہزاروں میں کوئی ایک بندہ نکل جائے اللہ کا ولی ہی ہوگا وہ کوئی ورنہ کہاں کوئی بچ پائے گا لیکن ایک میرے محب نے بچنے کا بڑا اچھا طریقہ نکالا اس سے بچنے کے لئے انہوں نے جب اچھا موبائل خریدہ ملٹی میڈیا پہلے دن اللہ سے وعدہ کر لیا اے اللہ اگر میں نے اس ملٹی میڈیا موبائل کے اندر کوئی ناجائد اور حرام چیز کو دیکھا تو یہ موبائل میں تری راہ میں صدقہ کر دوں گا اب ظاہر سی بات دس ہزار بیس ہزار کا موبائل ہے پانچ دس ہزار کا موبائل ہے ان نفس کو جو ہے جیسے جو ہے وہ بری نظر پیاری لگتی ہے ایسے ہی نفس کو پیسہ خرچہ کرنے سے بڑی تکلیف بھی ہوا کرتی ہے اب جب بھی نفس بیکا تھا اور جو ہی وہ گندی چیز کی طرف جو ہے وہ کوئی ان کی کلک کرنے کے لئے انگلی اٹھتی فوراں کہتا کہ پورا موبائل تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا وہ رک جاتے اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے سمال سمال کر کے بچا بچا کر کے رکھا تو بندہ جب اللہ سے وعدہ کر لے لیکن ہر بندہ وعدہ کرے بھی نہیں جو بندے اللہ سے اللہ کی اتنی وعدہوں کو سن کر بھی نہیں ڈرتے اگر وعدہ کرے وعدہ خلافی کر لے تو کئی بڑا عذاب نہ آئیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی وعدہ فرمائی لیکن بندہ ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے نا کیونکہ حضرت عمل ممن آئیف شاہ صدیقہ اردی اللہ تعالی نے کہا تھا یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے قبر دباتی ہے رات میں مجھ کو نیند نہیں آتی ہے ہم تو کتنی بار سنتے ہیں ہم کو رات میں آرام سے نیند آ جاتی ہے تو میرا آقا نے فرمایا قبر دباتی ہے لیکن عائشہ بندہ مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں محبت سے پیار سے اپنے بچے کو دبایا کرتی ہے تو ہم لوگ بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا تو وعدہ وہی کرے جو اللہ کے وعدوں کو نبانے کا پورا یقین رکھتا ہو تو حضراتِ مکرم اس طرح سے اگر موبائل کی گندگیوں سے آپ بچ جاؤ تو سمجھ جاؤ جوانی بچ گئی اور پھر جوانی بچ گئی تو معلوم ہے کتنا بڑا انام ملے گا حدیثِ پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالی کچھ خوش نصیبوں کو ارج کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پسینے میں ٹکنوں تک کوئی گھڑنوں تک ڈوبا ہوگا کوئی جہسینے تک ڈوبا ہوگا کوئی پورا ڈوبکیاں لگا رہا ہوگا پسینے کے اندر بڑا سخت وقت ہوگا کلیجے مو کو آ رہے ہوں گے وہ ایسا ماجرہ ہوگا کہ زبان سے اس کو بیان بھی نہیں قرآن پاک خود کہتا ہے بچے بھی بوڑے ہو جائیں اتنا سخت ہولناک وقت ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ بتاؤ کچھ لوگوں کو عرش کا تھنڈا سایہ دے گا انہی میں سے ایک وہ نوجوان جس کو عورت نے گناہ کی دعوت دی اس نے کہا میں گناہ نہیں کروں گا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا میدان محشہ میں رف فرمائے گا میرے ڈر سے تو بچ گیا تھا آج میں تجھے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرماؤں گا ایک بزرگ جو کپڑا بیچا کرتے تھے ایک خوبصورت عورت آئی کہ مجھے اتنا کپڑا خریدنا ہے خرید لیا کہا میرے گھر پہ پہنچا دو اب جب گھر پہ کپڑا پہنچانے کیلئے گئے زیادہ مالتہ پہنچانے کیلئے چلے گئے اس نے سارے دروازے بند کر لیے بولے کپڑا خریدنا تو بہانہ ہے میرے ساتھ تم کو گناہ کرنا ہوگا ایک خوبصورت مالدار عورت اپنے محل میں لے جائے نوجوان آدمی کو پھر کس کے قدم رکھ پائیں گے لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اس کا عالم دیکھو کہا کہ گناہ سے بچ جا وہ کہہ میں نہیں بچ ہوں گی کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑی استنجا کی ضرورت ہے اوپر جو ہے وہ چھت کے اوپر استنجا کے لئے اس کو بھیج دیا وہ چھت پہ چڑے اور انہوں نے نجاست کی اور اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور کہا مولا میں نجاست کے اندر آلودہ ہونا ناجائز سمجھتا ہوں لیکن اللہ مجھے اپنی عزت بچانی ہے اس لئے مولا میں نے اس کا ارتکاب کیا جب عورت کے پاس نیچے آئے کہا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے دروازہ کھولا گھر سے نکال دیا سیدھے وہ سمندر کے دریا کے کنارے گئے اپنے جسم کو چھت دھلا اور دھل کر کے کہا مولا تو خوب جانتا ہے میں نے اس گندگی کا جو ارتکاب کیا صرف تیرے خوب سے کیا ہے مجھے تیرا ڈر لگتا تھا مولا اللہ تمہارکو تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آئی جب وہ نہاں کر کے بار آئے ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی جب تک زندہ رہے ان کے بدن سے خوشبو آتی رہی اور جب مر گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آیا کر دے گی بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نام دیتا ہے ایک خاتون کو ایک جو ہے بڑے رئیس آدمی نے غریبی کا فائدہ اٹھا کر پیسہ دینے کے لالچ میں اپنے مکان میں رکھ لیا بند کر لیا سارے دروازے بند کر دیئے اور گناہ کی دعوت دی تو اس خاتون نے کہا تھا کہ تُنہیں سارے دروازے بند کر لیئے ایک دروازہ اگر تُو اور بند کر لے تو میں گناہ کے لئے تیرے ساتھ میں تیار ہوں کہ میں نے سارے دروازے تُو بند کر دیئے کون سا دروازہ باقی رہ گیا کہ تیرے میرے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے تو وہ دروازہ بند کر دے میں گناہ کے لئے تیار ہوں اس کا بدن پہ جو ہے وہ کپ کپی تاری ہو گئی کہ بندے اور خدا کے درمیان کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے خدا تو بندے کو ہر جگہ دیکھتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی پیسہ دے کر کے عورت کو گناہ سے توبہ کر کے باہر کر دیا تو بندہ جب اللہ سے ڈرتا میرا آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ جب میدان محشر میں جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ گرمی محشر کے اندر اس کو عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے گا وقت سمر گیا میں نے لگاؤں کی حفاظت کے بارے بہت باتیں کرنی تھی لیکن میں نے جو شروع میں بتایا تھا کہ مصر کے ایک شیخ ہے جن کا نام ہے محمد خالی ثابت انہوں نے جب حضور تاجو شریعہ کا یہ فتوہ پڑا کہ ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ہے ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی جائز نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بریلی کے اندر ایک شیخ ہے اختر رضا نام کے ان کا جب میں نے یہ فتوہ پڑا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر دنیا والے آج بریلی کے شیخ اختر رضا کے فتوے پہ عمل کر لیں تو دنیا سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا آج معاشر میں جتنی برائی ہم کو نظر آ رہی ہے بے حیائی نظر آ رہی ہے یہ سب کان سے آ رہی ہے یہ سب یہ ویڈیو تصویر وغیرہ کے ذریعے آ رہی ہے اگر آج ہم ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں حضور تاجو شریعہ کے فتوے پہ عمل کر لیں ہمارے گھروں کا معاہل جو ہے وہ ایسا جنت نمہ معاہل بن جائے گا آج دیکھیں میں نے بڑے بڑے شریف لوگوں کو دیکھا ہوں جب بیان کرتا ہوں میری زبان جلتی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں شریف خاندان کے بات کر رہا ہوں میں بگڑے ہوئے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا ان کی عورتیں جب نکاح پڑھانے جاتے اجادت لینے جاتے ہیں ساری زندگی پردے میں رینے واری عورتیں جب شادی حال میں پہنچتی ہیں اپنا دپٹہ اتار کر کے اپنے گھر پر رکھی آتی ہے یا اپنے کندے پر رکھ کے لاتی ہے کیوں تاکہ میک اپ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے حسن جو ہے وہ چھپ کر کے نہ رہ جائے لالی پاورڈر کا نظارہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو کر کے نہ رہ جائے اور پھر اس کے بعد میں جو غضب و جو قیامت کا جو منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے جسے کلیجہ کام جاتا ہے ایک اگر اجنبی مرد راستے کے اندر آپ کی بچی کی اگر تصویر لیتا آپ اس کو تماشا مار دیں گے تو کون ہوتا ہے میری بچی کی تصویر لینے والا اگر آپ کی بچی کو راستے میں کوئی فول پکڑا دے اس کو تماشا مار دیں گے تو کون ہوتا ہے آوارہ گردی کرنے والا یہ ساری چیزیں باہر ہیں لیکن وہی شادی حال میں ہم دیکھتے ہیں اجنبی مرد جس کا کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے کتنی مرتبہ تو کافر کیبرامین ہوتے ہیں ہماری ماں و بینوں کے ہماری بچیوں کے چہرے کے بھی سین لے رہے ہیں ان کے ان آزا کے بھی سین لے رہے ہیں جن کو عام طور پر ہم دکانہ بھی گوارہ نہیں کرتے الگ الگ سے زوم کر کے زاویہ بدل بدل کر کے سارے سین لے کر کے جاتے ہیں وہ لے جا کر کے کیا کرتے ہیں وہ لے جانے والے جانے لیکن اس وقت باپ کی غیرت بھی مر جاتی ہے بھائی کی غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے خاندان کے شریف لوگوں کی عزتیں ان کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے ساری بے غیرتی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرات مکرم میں کہتا ہوں یہ ایسا گناہ ہے جو تصویر بننے کے بعد ہمیشہ باقی رہ گا اور اس گناہ کو تم قبر میں چلے جاؤ گے اور قبر میں بھی یہ گناہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور پھر وہ آخر میں بات میں ضرور کہوں گا شیخ ابو تالی مکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا بندہ جب مرنے لگتا ہے نا ملک الموت آ کر کے کہتے ایک گھڑی باقی رہ گئے بس تم مرنے والا ہے وہ کہتا ہے دنیا بنی یا تف سے لے کر کے قیامت تک جتنے خزانے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور جتنے خزانے اللہ پیدا کرنے والا ہے سارے خزانے لے لیں ایک گھڑی اور دے دے حضرت ملک الموت کہتے ہیں ایک گھڑی اب نہیں ملے گی ساری دنیا کے خزانے تو دے دے گا تب بھی نہیں ملے گی بتاؤ زندگی کی یہ قیمتی سانسیں ساری دنیا کے خزانے دے کر ایک گھڑی بھی ہم نہیں بڑھا سکتے وہ زندگی کی قیمتی ساتھیں نگاہوں کو آوارہ کر کے آلودہ کر کے گندہ کر کے ہم گزار دیں گے رب کو جا کر کے کیا مو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قرآن پاک میں اے بندے کیا تے میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں دو آنکھیں دی ہیں اور بتایا بھی تا جھکا کے رکھنا اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا تُو دیکھ کے آیا بندہ کیا جواب دے گا کیا اتنی مجال ہے اللہ کی بارگاہ میں چند لمحے کھڑے رہ سکے سالوں سال جب کھڑا رہنا پڑے گا اس وقت کیا کیفیت بنے گی خدا کے لیے موبائل کی گندگیوں سے اپنے گاؤں کو بچاؤ معاشرے اور شوسائٹی کے اندر جو گندگیاں فیلی ہوئی ہیں ان سے اپنی نگاؤں کو بچاؤ یہ کیوں کہتے ہو اب وہ بے پردہ آگئی وہ بے پردہ آگئی تب ہی تو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا نگاہ جھگا کے رکھ اگر کوئی چیز تیرے سامنے چھپانے والی نہیں تھی تو نگاہیں جھگانے کا مطلب کیا تھا نگاہیں تو اسی لئے جھگانے کا حکم دیا تھا تاکہ تیری نگاؤں کے سامنے کوئی گندگی نہ آنے پائے اپنی نگاؤں کو بچھا کر کے رکھو اگر بچھا کے لے گئے ان آنکھوں سے تم دیدار مصطفیٰ بھی کرو گے اور ان آنکھوں کو بچھا کے لے گئے تو اللہ تعالی جس انداز کے اندر تمہیں دیدار عطا فرمائے گا وہ دیدار بھی تم کو نصیب ہوگا اللہ رب قدیر ہماری نگاؤں کی حفاظت فرمائے شریعت متحرہ پر ساری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان بے زندگی ایمانی پر خاطر